بللہ من الشیعقون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی و بارک و سلم رب شرح لی صدری و ایسیر لی امری و حلال عبدتا ملحسان و اقفاء و قولی محترم سامین عزرات السلام علیکم سامین عزرات آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں قتل کے بارے میں تو جو دووجوان دوست جنگ لائر جو ہیں کریمنل کی پریٹس کرتے ہیں ان کے لئے بھی اور دوستوں کی طرف سے میسیج بھی مصول ہوئے تھے کہ ہمیں مرڈر ٹرائل کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ان کی پریشمنٹ اور اس کی تھوڑا سی بیسک ڈیٹیل دے تاکہ ہمیں مرڈر کے بارے میں پتہ جنگ ہے تو چونکہ اگر ہم مرڈر ٹرائل کی طرف جائیں گے تو اس کی ایک طویل ویڈیو بن جائے گی جو کہ ہم نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اس میں بنا کے لگ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی رات تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو کارنلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچی ہے اور لیٹس سی اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کرنے جا رہے ہیں پنشمنٹ کی پی پی سی کا ہم ذکر کریں گے پاکستان پینل کوٹ کا جس میں ہم نے ذکر کرنا ہے پاکستان پینل کوٹ 460 کے مطابق کیا تازیراتی سزائیں ہیں اور ان کے بارے میں بیسک ڈیٹیل کیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سیکشن 300 سے جو قتل احمد کا سیکشن ہے جس کی ڈیٹیل ہے جو کوئی بھی شخص کسی شخص کو حلاق کرنے کی نیت سے یا جسمانی ذکر بچانے کی نیت سے کوئی ایسا فیل کر لے جس سے عام قدرتی حلاق میں موت واقعہ ہو سکتی ہو یا اس علم کے ساتھ کہ اس کا یہ فیل جو ہے واضح طور پر اتنا خطرناک ہے کہ اس سے گمانِ غالب ہے کہ موت واقع ہو اس کی موت کا باعث بنتا ہے وہ جو اور وہ اسے اس کی وجہ سے وہ اس شخص کی موت واقع ہو جائے تو وہ قتل احمد کا مرتقب کلائے گا اس کے بعد سیکشن 301 ہے جس میں ایسے شخص کی حلاقت کا باعث بن جانا جو اس سے مختلف ہو جس کا حلاقت کا قصد کیا گیا تھا مطلب کسی کے اور کے ارادے سے وہ آیا تھا لیکن مرڈر کسی اور کا ہو جائے اس میں یہ ہے کہ کازنگ آف ڈیٹھ پرسن ادر دین دی پرسن ووز ڈیٹھ واز انٹینٹیڈ مطلب وہ کسی اور شخص کے ارادے کے لیے ہے مثال اگر کوئی شخص کوئی ایسا فیل سرزد ہو جاتا ہے اس کا قصدن ہو یا وہ جانتا تھا کہ اس سے موض واقع ہو جائے گی اور اس々 امکان ہے موت واقع ہو جانے کا کسی ایسے شخص کی حلاقت کر دے جس کو حلاقت کرنے اس کا قصد نہ ہو لیکن وہ جانتا تھا کہ اس فیل کرنے سے ایک شخص جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے لیکن وہ قصدن تو آیا تھا کسی اور شخص کو مرڈ کرنے لیکن اس کی وجہ سے چونکہ وہ ایک اس کی وجہ سے اس شخص کی موت واقع ہوئی ہے حالانکہ وہ قصدن اس کا ارادہ کرنی ہے تھا لیکن چونکہ اس کو یہ پانتا تھا کہ جو یہ فعل وہ کرنے جا رہا ہے اس سے ایک شخص کی ہلاکت ہو جائے گی اس کی موت واقع ہو جائے گی تو وہ بھی سیکشن تین سو ایک کے تحت قتل آمد کا مستجب ہوگا اس کے بعد سیکشن تین سو دو ہے تین سو دو بہت مشہور اور معروف سیکشن ہے اس کے تحت سزا ہوتی ہے اس میں ہم آپ کو پنشمنٹ بدائیں گے قتل آمد کی کیا پنشمنٹ ہے جو کوئی بھی شخص قتل آمد کا ارتکاب کرے گا یا اس سے اگر اس سے متعلقہ کوئی ایسا فیل کرے گا مثال کو طور پر قصاص کے طور پر اس میں سزا موت دی جاتی ہو یا اگر سیکشن تین سو چار میں تصریح کردہ کسی قانون میں بھی ثموت دستیاب نہ ہو تو مقدمہ کے حالات اور واقعات کو مندلہ ذرہ کر تاظیر کے طور پر موت یا عمر قید کی سزا دی جاتی ہے اس میں وہ پی پی سی کیا کہتا ہے ہمیں پنشمنٹ کے اندر کے حوالے سے کہ قتل کمیٹڈ انڈر دی اکرام تام اور اکرام ناکس اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سیکشن کے تحت ایسی مدد کے لیے سزائے اس میں اگر کوئی شخص ایسا فیل کر لیتا ہے جس سے کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس میں اس کی ایسی مدد کے لیے سزائے جو دی جاتی ہیں اس میں قید دی جاتی ہے یا پچی سال تک کی قید ہو سکتی ہے لیکن دس سال سے کم نہ ہوگی اور اکرام تام کا باعث ہونے والے شخص کو اس قتل کی نویت کے مطابق اس کے نتیجے کا خص کرتے ہوئے سزا دی جائے گی اس کے بعد سیکشن آ جاتا ہے سیکشن تین سو چار اگر ہم سیکشن تری زیرو فور پی پی سی کے حوالہ جات کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ایسا فیل سرزت کر لیتا ہے جو کہ اس کی سیکشن تین سو چار کے تحت پروف آف قتل آمن لائبل ٹو کی ساس ہے اس میں اگر کوئی شخص ملزم کسی ایسی عدالت کے روگ رو جرم کی سماعت کا اختیار رکھتی ہو اور جرم کے اعتقاب کی نسبت سے رضا کرانا اور سچا اقبال جرم کر لے اس صورت میں بھی سیکشن تین سو چار کے تحت پروف پی پی سی کے تحت اور اس کے علاوہ ایسی شہادت جیسا کہ قانون شہادت نائنٹی ایٹی فور کے ٹین بابد نائنٹی ایٹی فور کے آرٹیکل سترہ میں محکوم ہے اس کے علاوہ زمنی نمبر ایک کے حکامات کا اطلاق مناسب تبدیلیوں کے ساتھ کسی ضرر مستوجب قصاص ہوگا اس کے علاوہ تین سو پانچ جو ہے ولی کے حوالے سے ہے پی پی سی کے قتل کی صورت میں اگر کوئی شخص ولی ہوتا ہے قتل کا تو ضرر رسیدہ کے ورسہ جو ہوتے ہیں اس کے قانون کی شہرہ کے مطابق اگر اس میں قتل احمد غیرت کے نام پر اور اس کی بنا پر کیا گیا ہو تو ملزم یا مجرم شامل نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس کا اب نیکس ٹیکشن کی طرح چلتے ہیں کیونکہ ہم نے مختصر حوالہ جائز آپ کو دیتے جانا ہے اور ہم نے اس میں تھوڑی سی پنشمنٹ اور تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل کو وضعات کرنی ہے تاکہ آج کی ویڈیو کا ہمارا مقصد ہے صرف بیسک نالیج دینے کا اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ انہی سیکشن پر مفصل اور تفصیل کے ساتھ ویڈیوز بنائیں گے اور آپ کے گوشت گزار کریں گے تاکہ ہماری اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سیکشن تین سو چھے جو ہے وہ قتل آمد نوٹ لائیبل تو قساس ہے کہ اس میں اگر آپ کوئی شخص کو جرم نابالک یا فاطرالعقل ہو اگر کوئی مگر اس میں شرد یہ ہے کہ کوئی قساس شخص ارتقاب جرم میں کسی ایسے شخص کو جو قساس نہ ہو اس نیت سے اپنے ساتھ شامل کرے گا کہ وہ خود قساس سے بچ جائے تو اس سے اس کو قساس سے مستثنان نہ کیا جائے گا جب کوئی مجرم اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد چاہے کتنی نچلی ہی پشت تک ہو کی موت کا باعث بنتا ہو جب کوئی ضررر ناظرین اکرام نیکس سیکشن آجاتا ہے سیکشن تین سو سات پی پی سی جس میں ایسی صورت آتی ہے کہ جن میں قتل آمد کے لیے قساس نافذل نہیں کیا گیا ایک کیسز ان وچ قساس فور قتل آمد شل نوٹ بی انفورس قتل آمد کی اس نسبت کے ساتھ اگر اس میں کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جن میں قساس کو نافذل عمل نہیں کیا جاتا مثال جب مجرم قساس سے قبل فورت ہو جائے اگر مجرم کا بھی ڈیتھ ہو جائے قساس سے قبل تب ہی اس کو قساس ادا نہیں کرنا بڑتا یا قساس کا نافذل عمل نہیں ہوتا جب کوئی ولی رضاکارانہ طور پر بغیر دباؤں کے عدالت کی تسلیقیں مطابق سیکشن تین سو نو کے تحت قساس کے اکسے دستر بردار ہو جائے یا دفعہ تین سو دس کے تحت صلح کر لے تو بھی یہ قساس جو ہے اس پہ نہیں لاغوچ لاغ نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ولی نے اگر زیر دفعہ تین سو نو قساس کے اکسے دستر بردار یا سیکشن تین سو دس کے تحت حق کے قساس کا رضاکارانہ طور پر یا بلا جبر رازی نامہ کر لیا ہے اور عدالت بیان الفی کلم بد کرے گی اور اس بعد کوڑ جو ہے اس رائے کو کلم بد کرے گی اس عمر کا اتمنان بھی کرے گی کہ وہ جو اس نے دستر برداری یا سمجھوتا کیا ہے وہ رضاکارانہ ہے نہ ہی کسی جبر یا اس میں کوئی تریٹ کا انصر شامل ہے تو ناظرکرام ہم نے اس میں آج ایک اور سیکشن میں ساتھ سا لیتے چلتے ہیں تین سو آٹھ اس میں یہ ہوتا ہے کہ تین سو آٹھ پی پی سی کے تحت پنشمنٹ ان قتل آمد نوٹ لائیبل ٹو قساس ہے جب کوئی مجرم جو قتل کا قصوروار ہو دفعہ تین سو چھے کے تحت قساس ہو یا نہ ہو دفعہ تین سو سات کی زمن کے مطابق اس کو لائیبل ٹو قساس ہے اگر اس کے تحت قساس کا مو مستحب جب بری نہیں ہوگا جب تک کہ شرط اس میں یہ ہے کہ مجرم نابالگ تھا یا فاطر الکل تھا یا اس کی کوئی جدا تھی جس کے جو اس میں واجب الادا تھا جو اس نے ادا کر دیا تھا کرز اس کے علاوہ عدالت اس بات کا تین کرے گی اس میں ان اکرام میں آپ تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں جو ہمیں فردر رابطے میں رہتے ہیں اور ہمارے وائس فوپلائر ٹیم کے ساتھ اپنی لیگر رہنمائی اپنی لیتے رہتے ہیں دادرسی تو میں لاسٹ میں آپ کو وہی کہوں گا کہ اگر آپ کوئی کوئی ایسا لیگل میٹر ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے کونسل سے رابطہ کیجئے کیونکہ کونسل ہی ایک ایسا شخص ہے جو آپ کو اس مسائل سے چھٹکارہ دلا سکتا ہے اگر آپ کو کیس کا ریلیٹڈ میٹر ہے کوئی ٹیکس کی ریلیٹڈ ہے کوئی ٹیم فرمیشن کا ہے یا کوئی کرمینل سیول کوئی ایسا میٹر آپ کو ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے کونسل سے رابطہ کیجئے ہو کہ وہ ایک پروفیشنل شخص ہے جو آپ کو کوٹ کو صحیح بیتر انداز میں اسسٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے اجاز چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ تمام دوستوں کو آپ کی فیبلی میبران کو اپنے زمان میں رکھیں والسلام پاکستان پاکستان پاکستان